ایران نے تیرے اپریل کی رات اسرائیل پر جو ہوای حملے کیے اس کے بعد سے ہی اسرائیل آگ بابولہ ہے اسرائیل ایران سے بدلے کی آگ میں جل رہا ہے اسرائیل نے ایران سے بدلہ لینے کی دھنکی دے ڈالی ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ایران سے اس حملے کا بدلہ ضرور لے گا ایسے میں اب سب کی نگاہیں اسرائیل پر ہیں اسی بیچ اسرائیل کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس خبر کے مطابق اسرائیل ایران کے پرمانو ٹھکانوں پر حملہ کر سکتا ہے اسرائیل ایران کے بڑھتے تناؤں کو دیکھتے ہوئے سنیوکتراسٹ یعنی یون کی پرمانو ہتھیاروں پر نگرانی رکھنے والی صف تھا آئیے ایے کے پرمک نے اس کو لے کر چنتا جتائی ہے آئیے ایے کی اور سے کہا گیا ہے کہ ایران پر جوابی حملے کے تحت اسرائیل ایران کے پرمانو ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے یہ خبریں ایسے سمع میں آ رہی ہیں جب اسرائیل کی اور سے ایران کو جواب دینے کی باتیں کہی جا رہے ہیں اسرائیل کے سینہ پرمک نے سوموار کو کہا کہ ایران کی طرف سے داگے گئے ڈرون اور مسائلوں کا جواب ان کا دیش ضرور دے گا ایران کی اور سے تقریباً تین سو سے ادھے ڈرون اور مسائل داگے گئے جس میں بیلسٹک اور کروز مسائلیں شامل تھی حالکہ اسرائیل کے مجبورت ائر ڈیفنس سسٹم نے ایران کے اس حملے کو لگ بھگ ناکام کر دیا اسرائیلی سینہ کے مطابق اس حملے میں اسے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے اس بیج انتراشتی پرمانو اوڑ جا ایجنسی کی اور سے ایران کے پرمانو ہتھیاروں کی سرکشہ کو لے کر بیان جاری کیا گیا ہے آئی اے ایے کے مہانے دیشن رافل گوہسی نے بتایا ہے کہ ایران نے سرکشہ خطروں کی وجہ سے اپنے پرمانو ٹکا نے پند کر دیئے تھے حالانکہ 15 اپریل کو ایران نے اسے پھر سے کھول دیا ہے انہوں نے بتایا کہ آئی اے اے کے نیرکشکوں کو تب تک دور رکھا گیا ہے جب تک ہم دیکھ نہیں لیتے کہ اسٹھتی پوری طرح سے شانت ہے انہوں نے آگے کہا کہ ہم کل پھر سے کام کرنا شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا ہماری نیرکشن گتی ویدے پر کوئی پر بھاو نہیں پڑا ہے آئی اے اے لگتار ایرانی پرمانو ٹکانوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں اس بیچ ایران نے بتایا ہے کہ ان کا پرمانو کارکرم پوری طرح سے شانتی پون ہے لیکن پسچمی شکتیاں ایران پر پرمانو بم بنائنے کا آروپ لگاتی رہتی ہیں ایران کے پرمانو ٹکانوں پر اسرائیل ہمیشہ سے نظر رکھتا آیا ہے کئی موقعوں پر اسرائیل نے خوفیا تریقے سے ایران کے پرمانو کارکرموں کو تباہ کیا ہے ایسے میں ایران کو اسرائیل سے ایسے خطرے ہمیشہ بنے رہتے ہیں گوھر طلب ہے کہ ایک اپریل کو سیریا کے دمشق میں ایران کے وانے جدو تواس پر حملہ ہوا تھا اس حملے میں ایران کے دو شیٹس سین جنرل اور پانچ انیہ دکاری بھی مارے گئے تھے ایران نے اسرائیل پر اس حملے کا آروپ لگایا اور اس کے بعد سے ایران نے جوابی کاروائی میں اسرائیل پر مسائل حملے کیے فیلحال اسرائیل اور ایران کے بیچ لگتار بڑھتے تناؤں سے پوری دنیا پر ید کا خطرہ مڑ رہا ہے حالانکہ امریکہ نے اسرائیل سے ایران کو جوابی حملے سے بچنے کی دائیت بھی ہے کیونکہ ایسا کرنے پر مہایود چھٹ سکتا ہے فیلحال سب کی نظریں اسرائیل کے اگلے قدم پر ہیں ٹائمز ٹانو بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ ٹائمز ٹانو بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ